بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر سٹوڈینٹس السلام علیکم آج ہمارا ٹاپک اکنامک پالیسی ہے اکنامک پالیسی پر ہم ڈسکشن کریں گے اکنامک پالیسی یعنی اکانومی معیشت اکتصادی پیسو کا لین دین انڈسٹریز کا لین دین تجارت کا لین دین یہ سارے اکنامک میں آتے ہیں تو اکنامک پالیسی آج ہمارا ٹاپک ہوگا اس سے پہلے ہم نے سوشل پالیسی پر ڈسکشن کی سوشل پالیسی کے بارے میں جو مین پوائنٹس تھے وہ میں نے آپ کو ڈیلیور کر دی ہیں اور اسی طرح سوشل پالیسی میں انڈیا میں جو ترکیابتہ کام ہوئے یا جو اچھے کام ہوئے اس کے مطالق اور بعد میں سوشل پالیسی میں جو کام ایسے ہوئے جو انڈینز کے لئے نقصان دے تھے اس پر بھی ہم نے کافی ڈسکشن کی جبکہ آج اسی لیکچر میں ہم اکنامک پالیسی پر ڈسکشن کریں گے تو سب سے پہلے ڈیل سٹوڈنٹس بریٹس ایکسپرٹس ور کارڈ پرام انگلینڈ ٹو ایم فرو ایکنامک سچویشن آف انڈیا سب سے پہلے جو انگریز ماہرین تھے ایکنامک میں وہ انگلینڈ سے بلائے گئیں تاکہ انڈیا میں جو ایکنامک سچویشن ہیں وہ بہتر بنایا جا سکے سو جب بریٹس ایکسپرٹ یہاں پر آئے تو انہوں نے سب سے پہلے ٹیک سسٹم واز انٹرڈیوز یہاں پر ٹیک سسٹم جو ہیں وہ مطارب کر آیا لڈ مائو انکریز انکم ٹیکس ان ایمپوس ڈیوٹی آن سالٹ یہاں پر اس وقت مادنیات میں سال جو ہیں وہ بھی بہت زیادہ مشہور تھا یعنی کہ سالٹ مادنیات جو تھی اس کا تجارت بہت زیادہ وسیح تھا لہٰذا لڈ مائو نے اپنے دور میں انکم ٹیکس جو ہیں وہ عمل میں لایا کس چیز پر سالٹ پر نمک پر پھر اس کے بعد مائو آن آنسٹ سپیشل ایڈ پار پر پرابنسیز آن گیف دیم اپشن ٹو پائنٹ دیر آن دیسورسز لڈ مائو نے اپنے دور میں پرابنسیز کے ساتھ خصوصی امداد کا اعلان کیا اور اس کے ساتھ ساتھ پرابنسیز کو یہ اپشن بھی دیا کہ وہ اپنے لئے اپنے صوبے کی ترقی کے لئے اپنے صوبے کے اخراجات کے لئے اپنے ریسورسز جو ہیں ذرائع وہ پائنٹ کر سکتے ہیں یعنی کہ وہ ذرائع معلوم کر سکتے ہیں تاکہ صوبے بھی ترقی میں کسی سے پیچھے نہ رہیں اسی طرح چونکہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ انڈیا میں زیادہ تر لوگ کے نسار کرتے تھے زمیداری فر لہٰذا پیزن جوتے ان کے لئے لون کا اعلان کیا گیا کہ یعنی کہ بہت کم انٹریسٹ پر فیزن کو لون دیا جائے گا اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ ارینمنٹ پار اگری کلچر آن سائنٹیبک میترڈ اینڈ انسپیکٹر جنرل فار اگری کلچر یعنی کہ ذرائعات کے لئے سائنٹیبک میترڈ کو استعمال کرنا اور ذرائعات کے لئے انسپیکٹر جنرل یہ لایا گیا تاکہ ذرائعات وہ جدید طریقوں پر لایا جائے اور اسی طرح اسپیکٹر جنرل ذرائعات کے لئے بنائے گیا تاکہ ذرائعات کی صحیح طریقے سے نگرانی کیا جا سکے پھر یہ بھی یاد رکھئے کہ بریٹش ایڈاپٹی پری ٹریٹ پالیسی ویڈ ڈیمیج لوکل ٹریٹ بریٹش نے ایک ایسی پالیسی اختیار کی پری ٹریٹ پالیسی اختیار کی جس میں زیادہ تر دوسرے ممالک سے یعنی کہ زیادہ تر دوسرے ممالک میں سب سے زیادہ بریٹش تھا جو بریٹش سے مختلف قسم کی چیزیں یہاں لا کر حرید و پروخت کیا جاتا تھا جس کی وجہ سے ہمارا جو لوکل ٹریٹ تھا اسی لوکل ٹریٹ کو بہت زیادہ نقصانوں فہنچ گیا اسی طرح لارٹ مائوں نے اپنے دور میں اسٹیبلش اگریکلچر ڈیپارٹمنٹ اگریکلچر ڈیپارٹمنٹ جو ہیں وہ قائم کیے اسٹیبلش نیٹورک آپ کنال روڈز این ریلوے لائنز پار اکنامک ڈیولپمنٹ اسی طرح کنال روڈز یعنی نیرے سڑکے اور ریلوے لائنز جو ہیں ان کی جال بچائی تاکہ اکنامک ڈیولپمنٹ جو ہیں وہ جلد جل کیا جا سکے یہاں پر بھی انڈین سوسائیٹی اور ٹریٹ کو دیکھتے کنال روڈ اور ریلوے یہ بہت زیادہ ضروری تھے اس وجہ سے بریٹش یعنی انگریز نے اس کی طرف زیادہ توجہ دی اسی طرح لائنز کے دور میں ڈیورنگ لائنز فیڑیٹ سیوریل ٹیکسز آن ایمپورٹس وار ریڈیوز یعنی کہ درامتہ دوسرے ممالک کی زیادہ تر بریٹش سے جو چیزیں درامت کی جاتی تھی تو ان پر جو ٹیکس تھی وہ کم کر دی گئی تو اسی وجہ سے لوکل جو تجارت تھی اس پر بہت زیادہ اثروں فڑ گیا لائنز ریپن انکرچ پارنٹ ریٹ اور ریڈیوز ٹیکس آن سارٹ پارنٹ ریٹ کی زیادہ خوصل حضائی کی گئی تو پارنٹ ریٹ میں بھی انگریز جو تھی اسو کی زیادہ تھی لہٰذا یہ پارنٹ بھی انگریز کو پہنچا اور سارٹ پر جو ٹیکس تھی وہ کم کر دی گئی لیکن یہاں پر روڈ ریلوے لائنز کنال سٹ اپ ان انڈرسیل ڈیویلپمنٹ پروائیڈ جو پر انڈیان بٹ مین بینیپیٹ فار بریٹش یہ بات جن میں یاد رکھے کہ روڈز ریلوے لائن کنال ان کے جال بچائے گئے اسی طرح سنیدی ترقی کی گئی تو ان تمام سٹ اپس کو اگر آپ دیکھئے تو اگرچہ انڈیانز کو جابز تو مل گئے لیکن مین پواہد جوتے وہ بریٹش کو ہی خاصل ہو گئے دی مین پرپس آپ دی بریٹش ترو اکنامک پالیسی was the exploitation of انڈیانز یہاں پر اکنامک پالیسی میں انگریز یعنی بریٹش کا اصل مقصد جو تھا وہ یہ تھا کہ یہاں کے مادنیات وغیرہ سے زیادہ سے زیادہ پیدا خاصل کیا جائے اور یہاں پر انڈیان کا استخصال کیا جائے انڈیان کے ساتھ ظلم کر دیا جائے اور یہاں کے سارے مادنیات وغیرہ سے زیادہ سے زیادہ پواہد خاصل کیا جائے تو dear students یہ تھا اکنامک پالیسی ہمارا ٹاپک آپ کا homer کیے ہوگا کہ reads and memorize the main points of British اکنامک پالیسی with the help of this lecture یعنی کہ جو lecture میں نے آپ کو deliver کیا آپ اس lecture کو بار بار پڑھ کر پھر main points جو British economic پالیسی تھے وہ لگ کر یاد کر لیں شکریہ